سید اداکرین جناب سید سجاد ایدر شاہ صاحب چکشماری ان کے فوراً بعد شعب آدھ پاکستان جناب ملک غلام جعفر تیار ان کے فوراً بعد سید اداکرین جناب سید عمران ایدر شاہ صاحب ممبر پہ تشریف فرمائے وہ خطاب فرمائیں گے باب آدھ بلند سلوات بری سیستی کرا میرے نہیت عزت محب سامین محترم حضرات گرامی دعا ہے تسا تمام آباب دا سکر پاکچ شمولیت فرمایا میرے عزیزان سادات ازامدہ اپنے مرہوم بھائی دے درجات تی بلندی وستے اس ذکر پاک دا ہے تمام ان سرام اور بارگائے معصومین علیہ السلامی تمام ذاکرین وائزین دا بشمول میں حقیر دے لفظان دی صورت اچ نظران ہے عقیدت اُنہا حسنیاں دے متعلق گفتگو جنہا حسنیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام کو خالق مالک عبادت شمار فرماوے اے ذکر پاک اللہ تو اڑیاں میری انادیاں نسل آج منتقل فرماوے سیزادے دے درجات بلند فرماوے میرے بھائی پر سو دنیا تو چلے گئے آج اُنہا دی کولا ای کولی چو میں حضر ہو گیا نب دی نائی مالک دا ظہور ہووے تو اڑیاں میری اکھی اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو اٹھو پڑنا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے میرا تُس ہاتھ نہیں بیخڑا تُس ہمجھ ماں کی بیخڑا اے بچین بھالاو بھالاو وقت لے اے میں اپنے برادر محترم غلام جعفر تیار صاحب کو لوں زاکری ہتھی پاؤن دا نا نہیں خاندان تطہیر دی فضیلت دے موٹی بنا کے موٹیاں دی تصویح بنا کے مومن دے گالچ پاؤن دا نا میں کوئی سمجھا نہیں نہیں عباس کیا ہے کچھ بولیا کرو انہیں جے چاروں واسطے بول پونا جے علی واسطے بولوں نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے اے جراپنڈے اے دازلہ کیڑے بھلا دوسری بھی منڈی دے اے بھائیا بھی منڈی دا میں بھی منڈی دا ڈنگرہ دی منڈی نہیں بھلا یا تیالی دی منڈی کوئی سمجھا نہیں آج دیں گلہ سنے آئے میری شاہ جی میں بتیس سال نمازِ استغاسہ پڑھ کے اسمتِ عباس لکھن دی مولا علی کو اجازت لئیے جیڑا بندہ غازی نو ماسوم نہیں منڈا اوہ اپنے مکان دی چھتے غازی دالم نہ لاوے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے سیف علی نہیں عباس کیا ہے میری بھی انساٹھ سال عمر ہو گئی ہے داڑھی میری بھی اب آئیے نا کو ٹھائر کے حیدری یا علی بہت مہربانی داڑھی میری چٹی ہوگی قرآن پڑھ دیں پڑھ دیں چار تفسیرہ میں قرآن دیاں پڑھ دیں بزرگانو میں کھن دیو جی انہیں دو آمان میری ذاکری شاملین میں ایک ازارش کرنے لگا خدا دی قسمیں میں پڑھ ہے تے پڑھ کے تو انہوں سنا رہے ہیں میں نکنہ چکوالی چو بندہ پہ آکھے شاہ جی غازی عباس تا موجزہ سنا سناو میں کہ غازی عباس کی ذات کا موجزہ سنانے کے لیے یا حسن ہونا پڑے گا یا حسین ہونا پڑے گا آو جی بھائی جی رہ دیو رہ دیو رہ دیو رہ دیتا کرو جنہ پندہ ہوئے توجہو بھئی توجہو رستہ دیو جی رستہ دیو بہت جلدی تشریف رکھو جتے جتے جگہ مل دیئے بیٹھ جاؤ میں نو کہنے لگے شاہ صاحب سیدوں مولا دے ذاکر بھی ہو تے زبار بھی ہو کوئی غازی عباس تھی گل سناو میں کہے گل نہ تے غازی عباس تھی یہ بڑی ہے میں نہیں یادن غازی عباس کے علم کا موجزہ سناتا ہوں غازی عباس کے علم کا موجزہ ایک لمحہ بھی غازی عباس دے علم دے موجزہ تو خالی نہیں اسے کیا کیڑا میں کہے جس مکان کی چھت پر غازی کا علم ہو اس چھت کے نیچے رہنے والے کے مذہ پوچھنے کی ضرورتی نہیں رہکہ صاحب آگیا جاؤ اے رہکہ صاحب مینٹ تشبہ میرے مریدنو پتہ نہیں تو انکاوٹنا لگتا ہے مریدو ہوندہ ہے جڑا مرشد ارادنو سمجھداؤوے بیٹھوکٹور کے نیرے بیٹے بیٹے پتک دے ہو اللہ توڑی دندگی کرے شاہ صاحب علی شاہ جی میں کہہ جس کا علم جس کا علم مکان دی چھتتے علم لگاوے نا بندین پتہ لاک جاندے ہیں اندر یزیدی نہیں راندے ہیں اندر حسین نہیں راندے ہیں جا 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 جس کا توجہو بھائی توجہو کسیدہ بنا مشکل میں شروع کر دیتا ہے ہون میں جملہ کھڑ گا بچوں تسی جنے فرنٹ تبیٹھے تسی لاری چھو بیٹھے ہو نعرہ مارو نعرہے حیدری بہت بیربانی جا 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 جملہ سنو جی حیدری جس کا علم کیا کے جی سارے بولو جس کا جس کا پاک علم حسینیت کی علامت بن جائے اس علمدار کو حضرت عباس کہتے ہیں کوئی سمجا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجا نہیں عباس کیا ہے عباس بھیجا گیا ہے ہن میں ایک جملہ کھڑ گا حبیب رضا آگئے ہیں کیا ہے حبیب رضا اگیا میرا بچے چودی صاحب نے دیو ہن نمی زاکرہ بچوں بڑا سیانہ دا کرے میں ایک جملہ آگے پھر شیر پڑھنا چاہنا اللہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو خاندانِ تطہیر کہتے ہیں اور خاندانِ تطہیر کی ضرورت کو حضرت عباس کہتے ہیں کوئی سمجا نہیں عباس بھائی تو صدق میں کوئی سمجا نہیں عباس راضی عباس تو کسیدہ مولم چک کر جانے ایک تو مومنوں کو مولمی تو نہیں نعرہ ہے کوئی سمجا نہیں عباس کیا ہے بھائی جذباتی ہوگا کیا شیطن سنائی رضیفی صاحب ترائے جماعتی رسانی نو بی بی پاک اپنے وطن تے جا رہن مولا علی کو لبیٹھن یعنی ہجابِ کبریا کے جاتے ہوئے مظہرِ ذاتِ کبریا کے چہرے کی کیفیت کیا ہے میں نہیں درستگدا چونکہ یہ علی اللہ کے جلال کا مالک ہے جلال کیفیت ہوتی ہے اللہ جلال میں نہیں آتا یہ وہ جلال میں آتا جو کبھی کبھی میدان میں جاتا ہے جلال کیفیت ہے میرے کیفیت پوری مجلس ہے جنابِ امیر المومنین دی چہرے دی کیفیت نو بی بی پاک نے محسوس کیتا بی بی پاک کیونکہ جا رہن اس جدائی نو مولا علی محسوس کیتا کیفیت کی یہ میں نہیں درستگدا بی بی پاک نے نفس مطمئنہ کے اتمنان کے لیے کیا کہا یعنی بی بی پاک نے علی نو حوصلہ دینیا کی فرمایا بی بی پاک فرمایا یا علی میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اداس مت ہو میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیج دوں گی کوئی سمجھا نہیں اعباس کیا ہے سبحان اللہ علی ازہ بھی آگئے علی ازہ آئی تھی آو آ میرے پترہ سید جادیب ہے کوئی سمجھا نہیں اعباس کیا ہے حیدری میں چونکہ کل خانی چھو بیٹھا میں نے ادلاور باباستہ فون گیا کہ رجوہ فون آیا پتہ نہیں تنہا کیتا ہے کہ نہیں میں نے خوشوہ مینہ ہوئے کہ زا کر مک گئے زا کر بھی کدی مکن مولو بھی موک سکتے زا کر نہیں موک سکتے مکتہ وہ ہے جو علی کا منکر ہو یہ تو علی علی کرنے والے ہیں کوئی سمجھا نہیں آو جیلالہ جی ہون جیڑا مومن پچھو آگا آیا میں سمجھا گا میرے بعد اس پڑھنا ہے کوئی سمجھا میں سیٹنگی جریہ رہا ہوں جا دیو بھائی رن تنمیر شاہ جی جا دیو ایڈا وڈا امام بارگاہ مون بھی سوڑے پھائے گئے ہو علی 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 کے منکر سوڑے پڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلائے تھی علی کی پھکی نہیں کھائی نہیں یہ بات کیا ہے پڑھیاں لکھیں ذاکریاں کرو سر چھڑاو نا مفروضی جملے ہیں تو یا علی دشمن تیرا گڑی چڑھیا چڑھیا پرسان کی نہیں علی دشمن گڑی تو لے جا بتاں کی فضیلت پڑھو ساڑھے کوئی ٹائم ہی نہیں ابو طالب تھے ابو طالب تھے فتر فتران دی شان تلہ وہاں ساڑھے کوئی وقت ہی کوئی نہیں جن کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں وہ علی جیسے نہیں ہو سکتے نعرہ مارو خدا دا ناجت یا جا جا ہی دری ہی دری نکا کرنا رہا بڑی مہربانی بلکل چپ علی رضا حبیب رضا غلام جافرتی ان تو اڑے تے واجب ہے کہ خود ذاکران دی اصلاح کرو مولویین کونی ضرورت تھا مولویین خود اصلاح کران گے ہسی سمجھ دیئے سانو کی پڑھنے یا دو مولوی تیرے کوئی پوچھ کسا پڑھنے وہ دو ساڑے سا مک جان اور جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ غالی ہیں ذاکر غالی ٹھیک ہے انشاءاللہ مقصر نہ ہوگی ہمارا عقیدہ کیا ہے غلو کیا ہے میں غلو دی پوری کتاب پڑھئی ہے غلو اس شخصیت کے متعلق ہو سکتا ہے جب اس شخصیت کا تعین کر لیا جائے تم علی کا تعین کر پھر پتہ لگے گا غلو کیا ہے جی 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 توجہ ہو میرے دوستوں ساڑا عقیدہ کیے نماز پڑھنے ہیں مولوی جی تو آڑی نہیں اللہ دی عقیدہ کیے شاہ صاحب تسی بانی ہو میری گزار شاہ سنے ہے چونکہ میں ذاکرین دا صدر آ کیوں علی ذا میں صدر آ کے کوئی نہ پھر میرے خون دا تقاضہ میرے منصب دا تقاضہ ہے میں تمام ذاکرین دا دو ترہے وچھو کٹ کیا جڑے ترکھے ترکھے نہ دو ترہے جڑے جنادی عقیدہ وچھ خود ساخت کیے اپنے خود ساخت اسلام کا نعرہ نہ لگا میرے اسلام کی توہین ہے رسوائی ہے تیرا اسلام سند یافتہ ہے غیروں کا میرے اسلام نے کہبہ سے سند پائی میں بات کرنا گا سارے بولو ہائیدری نعرے آواز تیری گل کر رہی شاہ جی تھوڑا جی اٹائیمنٹ دے بھی ہے بہت مہربانی میری گزارشات سنو داد تمہیں بے نیاز ہو کے پڑے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم ذاکرین کا جو تمہاری نظریاتی ترجمانی برسر ممبر حسین کے ممبر پر کسی مولوی کے ممبر پر نہیں ہم رسول اور رسول کی اولاد کے ممبر پر اپنے بچے نہ کو عقیدہ بتانے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قسمِ علیون ولیولا میں نو مسلمانہ نار سانجے کلمے دی کر سمیں علی اللہ نہیں اللہ دا ولیے علی اللہ دا جو میں علی اللہ دا ولیے انجھے میرا مرشد عباس بھی اللہ دا ولیے کوئی سمجھا نہیں احباس کیا ہے کوئی سمجھا باقی سوشل میڈیا تو آڈے سامنے اگر کسی نو شام برا پساند آگیا ہے تیر سانو کی اسی نجم فارے تے بوہے تے جھکے ہم مولوی تے نو کی کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے اس مجلس نار شام آنے ادتا لکھ نہیں نجم فارد پتر دی مجلس نار آئے آس کیا ہے کوئی سمجھا جائی مولا امیر المومنین نے حضرت عباس نو چار شابان نو چاہ کے حتھا تیرا کیا فرمایا یہ مجھ جیسا ہے یہ مجھ جیسا ہے علی کی مجھ کو عباس کہتے ہیں عباس امام نہیں نبی نہیں رسول نہیں معصوم ایسی ہے جیسا میرا مرشد علیمہ اور نو معصوم جسے چچا کہہ کے سلام کریں اسے حضرت عباس خیسند خیسند عباس کیا ہے کیا پتہ تنو تنو زنانی ٹکر نہیں دیں دی تو عباس بیش کرنا ہے اتنی تم درستی لال کھا گئے بیجو جی بھائی جی ہوتھی بیجو آئی تھی بیجو اگر بھی یہ لاکھ یہ بھائی جی بھائی جی پتر حسن تے حسن تے حسین جی ماد پتر ہونا اور کوئی شہ منگن دی لوڑ پھر سمجھ نہیں آئی تے میں جملا کھا حسن اور حسین جی سے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے جسے بطول مانگے اسے حضرت عباس کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں عباس کیا ہے دوران سفر عالم غربت ساڑھے اتمنان دا باعث کیری چیزیں امہ ارض کر دینا جو دل بھجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا میرے لو بیکھو جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا ارے کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا کوئی سمجھ کیا نہیں عباس کیا ہے کوئی سمجھ کوئی سمجھ جاری کنجھ میں کڑپنا پہ آ ایک واری نہیں متعدد بار میں ہوں یاد نہیں کتنی دفعہ میک ہے کوئی سمجھ نہیں عباس کیا ہے اتنے مومنین دی موجودگی چون ترہ بچے بھی میرے نال سو دی بھی نال اسی چار بندے پہ آ دیا کوئی سمجھ نہیں عباس کیا ہے اے میرا مرشد عباس اکل و شعور اچھ کیون ہوں دے فہم و فراست اچھ کیون ہوں دے علم اچھ کیون ہوں دے اللہ کا بھیجا ہوا عباس ملہ کے بھیجے میں کیون نہیں آتا اس تی وجہ میں فردیس آنیچ پیش کرنا چاہنا کوئی سمجھ نہیں آن دو خلق سی جو نہ بندہ نہ بولے آن جی آن 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 کوئی سمجھ نہیں آن آن کیا ہے کہ یہ میشل علی عمر تدا ہے کوئی سمجھ نہیں آن 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 کیا ہے کوئی سمجھ نہیں کہ یہ مثل علی مرتضی ہے علی ہوتا ہی وہ ہے جو خدا اور مصطفیٰ کی سمجھ میں آئے اللہ تو اے شیر جرہون میں پڑھن لگا بسم اللہ در سواب ہو وے یقین اندر جات بلاندن سائی منظور حدر گیلانی دیری پیر آلے پیر ولیت شاہ اے گیلانی دی پتر انہ نے توڑی تمام مومنین دی میری تے سوزیاں دی حبیب رضا دے سوزیاں دی غلام جاف تمام مومنین دی نظریات تی ترجمانی کر کے حضرت عباس حضور حاضر ہو کے ذہنی طور غازی عباس نو حت بن فقیر بھائی بھائی جی بھائی ہمیں میں شر کی درمی کیا کہ کیوں تیرے پر چم کا سایا مل گیا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے مولا حتم ہے بھری زاکر ہو چنگا ہندہ ہے جی مجلس لگ جائے تے چھڑ دے ہتھی پہ جاؤ نا نا کر نہیں ایک شیر میں اس واس تے پڑ نے اے شیر مولا عباس نے خود میں نو عطا کی تے چار شابان نو جبریل بڑا خوش کون جی اے شگیر دی میرے مولا عالی دا اے نا دردی رضی اللہ خمر نے دردی رضی اللہ نہیں ہوں دیتے سردار نو گل دی بند بکھڑی شیر تک پہنچن والے لفظ سفر دا نام ذا کری شیر تک پہنچن والے موسیقی سیف دوجہ فرشتیں سیر جوڑے انہا کہا اس سرد استاد خوش ہے اے خوش دو مولا عالی دے گھر کوئی خوش ہی ہو جائے شاباس 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 جنہیں نئی پہ بولتے نا فوٹو بنا ہاں فوٹو بنائے ہاتھ جان آرہ توجہو توجہو سننا 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 شیر آخری پڑا لگا جبریل نو خوش خدا فرشتے دی جمع فرشتے نہیں فرشتگان فرشتگان خدا جبریل کوڑا دردے دردے ترٹھے بھائی استاد معظم توڑا خوش ہونا اس بات دی دلیل استاد معظم توڑا خوش ہونا اس بات دی دلیل جو توڑے استاد مکرم دے گھر آج کوئی خوش کرم اللہ واج حل ٹھیک محسوس کی میرے مرشد میرے آقا میرے استاد میرے پتہ نہیں کی کیا کیا میرے مولا دے گھار جبریل مولا علی نوا دا مولوی ساٹھ پون دی زنانی ٹکر نہیں دے دی بیس ملا حیث علی تکر اللہ تو علی جل کی کہ جنہ بول لے شاہر بھلا خوشی کیسے جبریل کیا خوشی ہے فرشتیا کیا کئی خوشی وہ تراب تے بیٹھے اب تراب دی گو دی چھ بیٹھو جناب جبریل دی گرف تے دن او تراب تے بیٹھ تے سارے فرشتیا کیا بچہ بچہ جبریل غصہ کر کیا دن ہاں علی کی گود میں دیکھو علی ہے تنویر شاہ مجلس ہو گئی یہی پچھے آواز کوئی نہیں تو اڈی آئی تو کان کھا چھ دیں نارہ حیدری اللہ اکبر جبریل جبریل او ذرا میرے استاد دی گود انہ کیا بچہ بچہ جبریل جذبات چاہ کہ دیں ہاں حلی حلی قیامت کی دعا ہے کوئی سمجھا نہیں عباس کیا ہے سمجھا ایو بچہ تے تے میں ہجر عباس دا سہ گئی مستور بے واس خاک جھنیا ما فضل دی بہن جی سمجھا جی جی بہ گئی گرمان بچیاں میں جاؤ میں جاؤ اٹھ ہی میں جاؤ اٹھ ہی میں جاؤ مندیر بالا اوہ مستورہ بے واسخاکت جھنیاں ما فضل دیبا گرمان صدقے بھائی صدقے گرمان ایک غامدہ آیا علیہ آئے وہ بین کی تا ہر سین پھٹے دی رہ گئی بی بی روکا دیال راضی تڑ وادو خاکتے نہیں آئے میڈے سار تو بی بی آدیال راضی تونے لچھا میڈا برکا لہ گئی